یہ اتنا غابلند میرے نبی کا مقام ہے اتنا غابلند میرے نبی کا مقام ہے جبریل جیسا لفر شتا غلام ہے زمانے گھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے آئیے اس کے بعد خوشنما فضا سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا مقالمہ پیش کروائے والاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہن کسما میں تم سے بچند دینی دوالات کرنا چاہتے ہیں کیا تم ان کے جواب دوں گی انشاءاللہ میری بہن کی جا میں ان کے جواب دوں گی تم کس کے بندے ہو اللہ تعالیٰ کے تم کو کس نے پیدا کیا ہمیں علیہ تعالیٰ نے پیدا کیا حلال اور حرام کسو کہتے ہیں اسلام کی ہرegenتی جو پاک اور جائج ہے اسے حلال کہتے ہیں اسلام کی ہرگوجی جو نہ پاک اور نہ جائج ہے اسے حرام کہتے ہیں اسلام میں مسلمانوں کی کل عیدے کی دنی ہے اسلام میں مسلمانوں کی کل دو ہی کہیں رمجان کے بعد کی دل فتر دوترائی دل اجہا یعنی بکرائی بدعت کسی کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سواب کی نیت سے اجاز کی گئی ہو اللہ کے علاوہ غیب کی بات کون جانتا ہے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا قرآن صریف کس کا کلام ہے قرآن صریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن صریف صرف پر نازل ہوا قرآن صریف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا قرآن صریف میں کتنے پارے اور کتنی آئیتے اور کتنے تزدے ہیں قرآن صریف میں تیس پارے چھ ہجار چھ سو چیاسٹ آئیتے اور چودہ تزدے ہیں قرآن صریف میں کتنی منزلیں ہیں قرآن صریف میں سات منزلیں ہیں قرآن صریف میں کتنی صورتیں ہیں قرآن صریف میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن صریف میں کتنے رکو ہیں قرآن صریف میں کتنے حروف ہیں قرآن صریف کتنے سال میں نازل ہوا قیامت کب قائم ہوگی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کا قیاندرام ہوگا قیامت کے دن مومنوں کا بدلہ جنت ہے اور کافروں کا بدلہ جہنم ہے جنت میں کون سے لوگ باقی ہوگے جنت میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے اور نیکنوں اور بھلائیوں کے کام کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے جنت میں جائیں گے جہنم میں کل لوگوں کا ٹھکانا ہے جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانا ہے جو اللہ کے انرسنا پر مانے اور گناہوں کے کام کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں جہنم کس کو کہتے ہیں جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ